ویلکم سٹوئررز ہم بات کریں گے اپریشنز آن ریزیڈیو کلاسز موڈولو این مطلب کہ ہمارے پاس ایسے اپریٹر کی ہم بات کریں اسے بائینری اپریشنز جو ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی کلاسز جو کہ ریزیڈیو کلاسز جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں جو کہ موڈولو این بنا رہے ہیں اب موڈولو ایک بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ ڈیوائزر ہے جو کہ ایک پوزیٹیو انٹیجر ہے این ایک پوزیٹیو انٹیجر ہے جو کہ ڈیوائیڈ کرنے کے بعد جو ریمیینڈر دیتا ہے وہ ریزیڈیو ہے ریمینڈر کے ریزیڈیو ہے اور اس کے جو کلاسز ہوتی ہیں وہ بائینری اپریشنز کو کے مطابق کلوز ہوتے ہیں مطلب جیسے میں چلیں یوں بات کرتا ہوں اگر میں موڈولو 4 کی بات کر رہا ہوں یا چلیں موڈولو چلے ہاں جی 4 کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اگر میں جو 4 سے بڑے انٹیجرز ہیں ٹھیک ہے 4 سے بڑے یا 4 4 اس کو اگر میں ڈیوائیڈ کروں گا 4 سے تو میرا جو ریمینڈر آئے گا جیسے 4 کو 4 پہ اگر ڈیوائیڈ کریں تو ریمینڈر 0 آتا ہے تو جو سیٹ یا اس گروپ میں جو elements آئیں گے digits آئیں گے residue classes of module 4 کی اگر میں بات کروں تو اس میں 0 آئے گا تو اگر آپ 5 کو چلیں میں کلر تھوڑا سا سکرین کا ایسے رکھتا ہوں 5 کو اگر آپ 4 پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ریمینڈر ہمارا 1 آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو 1 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ریمینڈر کے ہیں residue ہیں ٹھیک ہے یہ residue classes module 4 کا میں ایک set بنا رہا ہوں جس میں پھر اگر 6 ہوا تو 2 ریمینڈر آ جائے گا 7 ہوا تو 3 اور 4 ہوا تو پھر 0 ریپیٹ کر جائے گا ٹھیک ہے تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا یہ binary operation closed ہے اس set کے اندر جو کہ residue classes module 4 ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم binary operation پہلے plus کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ چلے میں اسی اسی table کو copy بھی کر لیتا ہوں اور میں اسی کو اس کو میں یہاں پہ پہلے copy کر لیتا ہوں اور پھر next میں میں اسے multiplication پہ بھی جو ہے وہ شو کر کے آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم addition کی بات کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم multiplication کی بات کر لیتے ہیں binary operation multiplication کی ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس group کے جو elements ہم لکھ رہے ہیں 0 1 2 3 ٹھیک ہے اسی طرح یہاں بھی 0 1 2 3 یہ بات شو کرنے جا رہے ہیں کہ یہ closed ہے ٹھیک ہے under this binary operation 0 1 2 3 اور پھر اسے 0 1 2 3 ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں اس میں ہمیں پاس ہوتا ہے 0 plus 1 1 اسے 2 اسے 3 یہ آجائے گا ٹھیک ہے تو آپ کا پہلا پہلی row ہے وہ complete ہو جاتی یہ اس طرح سے ٹھیک ہے جی یہ first row ہماری complete ہوگی اب ہم second row کی بات کر لیتے ہیں 1 plus 0 1 آئے گا 1 plus 1 is 2 اور 2 یا 1 plus 2 is 3 لیکن 1 plus 3 جب لکھیں گے 4 آئے گا 4 نہیں لکھیں گے اس کا residue لکھ دیں گے 0 ٹھیک ہے 2 plus 0 is 2 2 plus 1 is 3 2 plus 2 4 لیکن residue لکھیں گے remainder لکھیں گے اسی طرح 2 plus 3 5 ہوتا ہے اور اس کا remainder 1 آ رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح 3 plus 0 is 3 3 plus 1 is 4 لیکن کیا لکھیں گے اس کا remainder 0 ٹھیک ہے اسی طرح 3 plus 2 5 ہوتا ہے 5 4 کو 5 پہ divide کریں 1 remainder آتا ہے 1 لکھیں گے اسی طرح 3 plus 3 6 ہوتا ہے اور 6 کو اگر آپ 4 پہ divide کر دیں تو 1 time 4 اور 2 remainder آتا ہے تو یہاں پہ 2 آجائے گا ہم نے دیکھا کہ یہ جو class بنی ہوئی ہے یا ایک set جو ہمارے پاس آیا ہے اس کے elements closed under this binary operation addition ٹھیک ہے تو یہ اس کا مطلب کہ اور ہم نے اسی بات ایک theorem کے ذریعے بھی دیکھی ہوئی ہے کہ جو residue classes modulo n ہوتے ہیں جس بھی positive integer کے انڈر ہوتے ہیں classes ہوتی ہیں sets ہوتے ہیں وہ binary operation جو addition اور multiplication اس کو follow کر رہے تو یہاں پہ مطلب وہ close رکھتے ہیں اس binary operation کے انڈر ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی گر آپ دیکھیں اب zero multiply by zero is zero ٹھیک ہے یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ zero کی جو property zero one سے multiply ہوگا zero two سے multiply ہوگا zero three سے multiply ہوگا zero ٹھیک ہے آپ دیکھیں after this binary operation جو answer مر رہا ہے ہمیں وہ واپس اسی set سے belong کر رہا ہے اس کو close رہا ہے لیکن یہ تو ایک number کے تحت ہے four اب remainder لکھ دیں گے ہم zero اور two three time کیا ہوتا جی six ہوتا ہے اور remainder کے آئے گا six کے case میں two آتا ہے یہ ہم لکھ دیں گے ٹھیک ہے جی تو اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو three zero time zero three one time three three two time six six کے case میں remainder four سے divide کرنے سے two آتا ہے اور three nine اب جب nine کی باری آئی تو four two time eight ہوتا ہے اور one اس کا remainder آتا ہے یہ one تو آپ دیکھ سکتے تمام elements جو ہے وہ اسی class کے اندر belong کرتے ہیں اس کا مطلب کہ under this binary multiplication یہ جو ہمارا group یہ set یہ closed ہے